ہیلو این ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ والدہ میں صدق دل سے یہ اہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے کیونکہ اس دور میں تاویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا اس نائے سفر میں حمدان سے کچھ آگے قزاکوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا سعیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہی ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا کیوں میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا اتنے میں ایک دوسرا قضاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی ہوتے ہوتی یہ بات ڈاکو میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہچی اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لا ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہی کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں یہ ہماری بہت مدد کرے گا سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس چالیس دینار ہے اس نے پوچھا اچھا کہا ہے حضرت نے فرمایا میری بغل کے نیچے گدری میں سلے ہوئے ہیں سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو چنانچہ اس نے آپ کی گدری ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی چالیس دینار نکل آئے احمد بدوئی اور اس کے قزاک یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاک ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا حضرت نے فرمایا میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا بھلا ان چالیس دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت تاری ہو گئی ندامت کے آنسوں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا اے بچے تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہو کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی اے بچے تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کے اے سردار ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش روح ہے چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا سبق اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے یعنی پہلی تربیت کا ہوتی ہے چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بیعت نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جلانی بنے لہذا اس واقعہ سے ہم سب کو خصوصا ہماری ماں و بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کریں اس میں دو سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا شکریہ